جی ہم اس وقت برکت فاؤنڈیشن سکول ڈھوک مٹکیال میں موجود ہیں یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت چلایا جا رہا ہے یہاں پہ ان کے بہت سے مسائل ہے ان کا کہنا ہے کہ چار سال سے ہم یہ سکول اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہی ہیں ایٹی فائیف سے پلس ہمارے پاس بچی ہیں اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے اس سکول کی جو پرنسپل ہیں کائنات ان سے پوچھتی ہیں کہ انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم میرا نام کائنات ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ حکومت سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمیں یہاں پہ پنکھوں کا بندوبست چاہیے پنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں بچے گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کو بیٹھنے کے لیے ڈیکس نہیں ہے جب وہ صبح صویرے آتے ہیں تو اچھے یونی فارم میں آتے ہیں لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے یونی فارم کی حالت بلکل بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اس لیے میں ان سے کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے یونی فارم بھی دیا جائے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے سے تعامل نہیں کرتے یہ خود ایک غریب لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں اگر یہ افورڈ کر سکتے تو اپنے بچوں کو یہ اچھے سکول میں پڑھاتے لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتے اسی لیے انہوں نے اس سکول میں بچے کو بیجائے پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا اس کو چار سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے صرف کوئی تعامل نہیں کرتا یہاں کے جو مہیر حضرات ہیں جو تعامل کر سکتے ہیں جو دے سکتے ہیں ڈونیشن لیکن وہ بھی ہمارے صرف بالکل تعامل نہیں کرتے تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تعامل کریں ہمارے ساتھ ہمیں پنکھے لگوا دیں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیکس دے دیں پانی کا اتنا ایشو ہوتا ہے بچوں کو کہ ہم لوگوں نے بچوں کو بولا ہے گار سے آپ لے کے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں ٹیچرز کی سیرلی کا ایشو ہے تین تین مند تک ٹیچرز کی سیرلی ان کو نہیں ملتی جو ٹیچرز ہم لوگوں سے پوچھتی ہیں ہمیں گورنمنٹ سیرلی دیتی ہے لیکن ہماری تین تین مند تک سیرلی کیوں روکی رہتی ہے یہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر مند ٹیچرز کو سیرلی ملے اور ہمیں جگہ اچھی ملے یہ سکول بہت چھوٹا ہے بچوں کے حساب سے ہمارے پر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمیں اچھی جگہ ملے بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ ملے یہ ایسی جگہ ملے ہوادار جگہ ہو پنکھوں کا بندوباز ہو سردیوں میں بچے اگر زمین پر بیٹھیں گے تو وہ کس طرح بیٹھیں گے بچے تو بیمار ہو جائیں گے وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں لیکن وہ اگر ایسے بیٹھیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے گھروں سے اٹھنے کے قابل نہیں جو پیرنٹس فیس نہیں ان کے دے سکتے وہ ان کا علاج کیسے کروائیں گے یہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کم از کم ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعامل کریں تاکہ یہ بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں جیسے ہمارے اپنے بچے جیسے دوسروں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بچے بھی تعلیم حاصل کریں تو یہ آپ سے میری گزارش ہے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تعامل کریں ان بچوں کے لحاظ سے ان بچوں پر ریم کریں پنکھے لگوا دیں ڈیکس کا بندوباز کر دیں اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں یہ ہماری گزارش ہے یہ بیٹا آپ تو یہاں پر سب کچھ ملتا ہے پانی نہیں ہے یہن اٹھم نہیں ہے اور یہاں پر پنکھے نہیں ہے اور یہاں پر تعلیم نہیں ہے اور یہاں پر بلڈنگ چھوٹی ہے انکل ہماری ادھر نہ یونی فارم ہے نہ بلڈنگ چھوٹی ہے نہ پانی مجة سر ہو رہے ہیں نیا کھیلنے کے جگہ نہیں ہیں ٹیکس ٹوٹے پنکھے نہیں ہے اس لئے ہمیں حکومت سے عبیر کرتے ہیں کہ ہمیں انساب ضروریات پوری کرتے ہیں مہرین آپ یہ بتائیے گا آپ کو یہاں پہ پڑھاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کیا کیا ضرورتی ہیں ان بچوں کے لئے مجھے یار ٹیچنگ کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں جیسے ان کے بچوں کو پڑھنے کا حق ہے ویسے ان پاکستان کی بچوں کو بھی پڑھنے کا حق ہے یہ بچے یہاں ان کو پانی تک مؤثر نہیں ہیں جب ان کی چھوٹی ہوتی ہے یہ پرسینے سے شرابور ہوتی ہے جیسے یہ بھی نہا کے نکلے ہیں ان کا بھی حق ہے ان کو بھی تعلیم دی جائے یہ بھی اور بچوں کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ضرورت ہے آپ کو جو حکومت سے آپ مطابقات ہو جائے یہاں پہ پنکھوں کی کمی ہے پانی نہیں ہے بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے بچے کہا جائے کھیلنے کے لئے ان کے لئے جگہ نہیں ہے یہاں سے اٹھٹے ہیں وہاں پہ وہ بلڈنگ ہتم ہو جاتی ہے یہ نہیں چاہتے یہ بھی کھیل سکے دوسرے بچوں کی طرف پڑھ سکے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ ہمارے بچوں کا بھی خیال کریں یہ بھی ہمارے بچے ہم لوگوں نے بھی تکلیفوں سے انہیں پیدا کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں اور یہاں پہ ڈیکس نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈیکس ملے پنکھیں ملے یہاں پہ ماسی کی سہولت ہو یہ اچھی بلڈنگ ہو بالکل بھی یہ بلڈنگ پڑھائی کے قابل نہیں ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ چینج کی جائے اچھا سکول ہو جس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کیلئے چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس طریقے سے پڑھیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آکے غور کریں جی اس وقت ہم برکت فانڈیشن کی چیر پرسن شمشاد بیگم صاحبہ کے پاس ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں پانچ سال سے اس فانڈیشن کو اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہی ہوں جس میں غریب غربہ کے لوگوں کی بچیوں کے جہیز فنڈ اس کے علاوہ جو جو مجھ سے مالی امداد ہو سکتی ہے میں وہ بھی کرتی ہوں اور کچھ ٹائم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں اس کے باوجود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اپنی مدد آپ کے تحت اس بیماری کے ہوتے ہوئے اس فانڈیشن کو رن کر رہی ہوں آئیے ان سے جانتی ہیں کہ یہ اتنی تبدوں کیسے کر رہی ہے اسلام علیکم میں برکت فانڈیشن کی چیر پرسنٹ ہوں یہ پانچ سال پہلے میں نے ادارہ کھولا تھا اور میں اپنی مدد کے تحت یہ ادارہ چلا رہی تھی اور چار سال ہو گیا مجھے میں نے سکول بھی کھولا ہوا جس میں یتیم بچیاں غریب بچیاں اور بچے دونوں پڑھ رہے اور اس کے بعد اب میں کینسر کی مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں اب میرے پاس اتنا یعنی ٹیم نہیں ہوتا اور اتنی ناکوت ہوتی ہے کہ جو میں اس کے لیے تباہ دعو کر سکوں اور ایک سال پہلے میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی کہ میرے پاس اتنے بچے بچیاں ہیں میری کچھ ہیلپ کی جائے انہوں نے پھر میری اتنی ہیلپ کی کہ ٹیچروں کو تنخواہ دینی شروع کر دی جو سات ہزار کے قریبے اور وہ تنخواہ بھی کبھی چار مہینے کے بعد کبھی پانچ مہینے کے بعد دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اور جس میں ایسے بچے ہیں یہ کہ جن کے پاس شوز نہیں ہوتے کاپس نہیں ہوتی یونی فارم نہیں ہوتا حتی کہ ایک پینسل بھی نہیں ہوتی ان کے پاس اور ایسا علاقہ ہے یہ جہاں میں یہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں اور پچھلے سال تو ما شاء اللہ میرے بچوں نے بورڈ کے پیپر دیئے تھے اور اس میں جتنوں نے بھی دیئے تھے سب پاس ہو گئے تھے تو میربانی کر کے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ اس فولیشن کے ساتھ تاون کیا جائے چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے اتنی ایک بیڈنگ دے دیں کہ جس میں میں بچوں کو لے کے اور بیٹھ جاؤں اور انہیں تعلیم دوں کیونکہ اتنا میرے پاس نہیں ہوتا جو میں ان کا رینٹ بھی ادا کروں یوٹیلیٹی بل بھی کروں اور بھی کروں اور پھر میں خود بھی اس بیماری میں ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے کہ کینسر کی بیماری کیسی ہوتی ہے اور اس فولیشن کے لیے میں نے بہت جلد و جلد کیا میں نے رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا اب میں نہیں چاہتی کہ میری مشکل کی وجہ سے یہ فولیشن بند ہو اور وہ بچے یہاں سے یعنی مہیوس ہو کے نکلیں تو میں وزیراعظم سے چیف اف آرمی سے اور وزیراعظم سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس فولیشن کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے آ کے پہلے وزٹ کیا جائے اس کے بعد مدد کی جائے اور اس کے بعد اس فولیشن کے نام کا اکانٹ نہیں دیا ہوا انہوں نے چار پائنچ دفعہ میں اپلائی کر چکی ہوں بینکوں میں کہتے جی اکانٹ آلاؤ نہیں ہے اکانٹ آلاؤ نہیں ہے مہربانی کر کے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس ادارے کو اکانٹ بھی دیا جائے کہ لوگ بلیف نہیں کرتے بورڈ نیٹ نہیں کرتے پھر اور آپ کو پتا کہ بائی ہینڈ وہ کسی کو نہیں دیتے پیسہ تو میری اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے اس سے پہلے میں ویلچئریں دیتی تھی بچیوں کو جہید دیتی تھی بساکھییں دیتی تھی جو مطلب میری پونچ میں تھے آرزا بچوں کو وہ بنوا کے دیتی تھی اب میرے پاس اتنی اپلیکیشنیں آ چکی ہیں ان چیزوں کی کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے جو میں ان کے لیے کچھ کر سکوں تو برائے میں اربانی کر کے آپ ان بچوں پر اہم کھائیں جو ایسے ڈسیبل بچے ان کے اوپر اہم کھائیں کہ جو آس رکھ کے میرے دارے تک آتے ہیں اور پھر میں یوس لوٹ کے جائیں گے مجھے خود بھی بہت دکھ ہوتا ہے میربانی ہے میری اپیل ہے میری گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہی سردارے کے ساتھ کیا جائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں کینسر جیسی موزی مرس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس فانڈیشن کو چلا رہی ہوں میری حکومت وقت وزیر اعلی وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست ہے میرے اکاؤنٹ کو اوپن کیا جائے تاکہ میرے پاس جو زیر تعلیم بچے ہیں میں ان کی بھرپور طریقے سے تعلیم کو جاری رکھ سکوں کیمرامین آبت کیانی کے ساتھ تنویر اوان ای ایف بی نیوز راول پنڈی تنویر ایف بی نیوز راول پنڈیشن